الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنے رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں کہہ دو کہ اللہ بہت جل تدبیر کرنے والا ہے اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں Who knows? Only Allah knows. Do you know the future? The answer is no. Allah knows. So be happy. Just do your best and leave the rest in the hands of Allah. No matter what. You lost your job. You lost this. You lost that. Take it in your stride. Alhamdulillah. You'll have a happier home. You'll have a happier family. ایلہ واحد لا ایلہ الا ہوا الرحمن الرحیم واذکروا الله في ایام معدودات فمن ترجل في يومین فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقا واذتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانتے رہنا کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے یوم تقلب وجوه هم في النار یوم تقلب وجوه هم في النار وَتُعْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ زائد کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرت ہے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ زاہد کریں اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے اِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَا وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے لوگوں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو اب جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لئے بڑا ثواب ہے اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ اور اگر تم کو یقین ہو تو وہ تم سے اس کا اہد بھی لے چکا ہے وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لاکر رکھ دی جائے گی اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہمارے نشانیوں سے غافل ہو رہی ہیں ان کا ٹھکانہ ان عامال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے اور جو لو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا ان کے نیچے نیمت کے باغوں میں نہر بہرہی ہوں گی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی لوگوں کے معبود برحق کی شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنات سے ہو سبحان ربک رب العزت عما يصفون سلام على المرسلین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا ایلہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبوا الى اللہ توبوا الى اللہ توبتا نصوحا اللہ لا ایلہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارد من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارد ولا يؤده حفظهما وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آزَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے در سے ان کے امتی امتی صدا آتی ہے کاش بیٹھے ہم بھی مدینہ کی گلیوں میں سنا ہے وہاں جنت سے حوار سی ہے تم حمد نہ حارو اور دشمنوں کو صلاح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے عامال کو گم اور زائع نہیں کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّ شَالِعَكَ هُوَا الْعَبْتَر اوہ میری ملت کے جوانوں مزا نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو ساری دنیا اور کوئی چڑتی جوانی والا اٹھے اٹھ کے وضو کرے اور جب وہ مسلح کھول کے بچھائے تو مدینہ والے معبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب سواب دیتا ہے اور جو اٹھ کے تحجت کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے قربان جاؤں اس ذات پہ میری نافرمانی کے باوجود بھی اس نے اپنی نعمتوں کا درازہ مجھ پہ کھول رکھا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نعمتوں کی کسرت پہ اس کا شکر کروں یا وہ میرے گناہوں کے باوجود مجھے پکڑ نہیں رہا اس پہ اس کا شکر کروں علمہ پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی سینڈ کروگے وہ قلمہ آپ کی وجہ سے ضرور پڑے گا سبیل الدوم عیسی جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے ہیائی یعنی تحمت بدکاری کی خبر پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا مگر وہ قریم ہے اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے رحیم ہے اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَغَجْلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنے رحمت سے آسائش کا مزا چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں کہہ دو کہ اللہ بہت جل تدبیر کرنے والا ہے اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ زاہد کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرت ہے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ زاہد کریں اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَا قَالَا رَبَّنَا ظُلَمْنَا اَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَوْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَا رَبَّنَا ظُلَمْنَا اَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَوْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی اب اگر تم توبہ کرلو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر نہ مانو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکوگے مجھے غریب نہ سمجھا کرو جہاں والو حلیقہ عشق ہی امکان کی امیری ہے حلیقہ عشق ہی امکان کی امیری ہے ہزار ظلم کرو میں علی نہ چھوڑوں گا میرا مزاج سکیفی نہیں غدیری اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر وہم کیا جائے اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں آجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا اوہ میری ملت کے جوانوں مزا نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو ساری دنیا اور کوئی چڑتی جوانی والا اٹھے اٹھ کے وضو کرے اور جب وہ مسلح کھول کے بچھائے تو مدینے والے معبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب سواب دیتا ہے اور جو اٹھ کے تحجت کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے مولا علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے اگر کسی شخص نے اپنا ایمان چیک کرنا ہو تو دیکھے دل میں مولا علی کی محبت کتنی ہے حضرت علی کی محبت ایمان ہے مومنوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اللہ نے فرمایا کہ اے عبلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کی آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا فرمایا بس یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی کہنے لگا کہ میرے پروردگار اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں محلت دے فرمایا کہ تجھ کو محلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں فرمایا ٹھیک ہے میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو پھر دوں گا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں نہیں بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اور یہی کھلا گناہ کافی ہے اے ایمان والو نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے مومنوں اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج دے تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بھلاو اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے آمال کو گم اور زائع نہیں کرے گا اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے عرب کے لیے عجم کے لیے کالے کے لیے گورے کے لیے سید کے لیے قریشی کے لیے حاشمی کے لیے پتھان کے لیے راجپود کے لیے گجراتی کے لیے ملائی کے لیے تھائی کے لیے انڈین کے لیے سب کے لیے ایک راستہ ہے ایک راستہ ہے وہ ہے محمد البس لائٹ بند کر کے بھی رات کو صرف موبائل نہ دیکھا کریں دس کو منٹ نہ سوچنے پہ لگائیں کہ اگر آج جانا پڑے رب کی بارگاہ میں تو میری کو تیاری ہے تھوڑا سا اپنے اپر گوھر کریں ایک دن محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جنتیوں کی تین سو ساٹھ خوبی ہے کسی میں اکمی پائے جائے تو وہ جنتی ہے تو حضرت صدیق اکمار حلقہ سبول لے کہ حضور میرے اندر بھی کوئی ہے تو محبوب مسکرہ کے فرمانے لگے ابو بکر تیرے اندر تو تین سو ساٹھ ساری کزاری پائی جاتی ہے رسٹ میں فراہی کر دیتا تو وہ زمین میں فساد کرنے لگتے لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے دیکھتا ہے اور وہی تو ہے جو لوگوں کی ناؤمید ہو جانے کے بعد میں برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے اور وہ کارساز ہے لائتِ حمد و سنہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشاتِ نفسانی کے پیچھے لگ گئے سو انقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور عملِ نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے نقصان نہ کیا جائے گا یعنی ہمیشہ کی بہشتوں میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے بے شک اس کا وعدہ نیک اکاروں کے سامنے آنے والا ہے حضور فرمانے لگے جو حق پہ ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں رب اسے جنت ادا فرمائے گا چھوڑ دیں بیعث کچھ دیر کے لئے کچھ دیر کے لئے بیعث چھوڑ دیں رشتے بچا لیں بیعثیں چھوڑ دیں یار بچا لیں بیعثیں چھوڑ دیں تعلقات بچا لیں بیعث چھوڑ دیں تنظیمیں بچ جائیں گی بیعث چھوڑ دیں آپس میں تعلقات مضبوط ہو جائیں گے آپس میں بیعث چھوڑ دیں حضور نے فرمایا تیری نظر اگر کسی جگہ پڑ گئی تو واپس کر لیں اور اللہ سے ڈر جا تنہیں اللہ سے ڈر کے اس نظر کو واپس پھیر لیا تیرا وہ واپس پھیرنا اللہ تیرے لئے عبادت بنا دے گا اور عبادت بھی وہ جس کے اندر اللہ تجھے لذت عطا فرمایا فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے لوگ اس کو تھام لیں اس کو پکڑ لیں اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لئے کافی ہے وہ آیت یہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْقَسِبْ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے راستے کھول لیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی آپ کے زندگی میں دو چیزیں ہیں نا آپ کے پاس آپ کبھی مایوس نہیں ہو سکتے ایک اللہ سے اچھا گمان اور دوسرا یقین اللہ سے اچھا گمان کیا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے محبت کر اور جیسے میری ماں مجھے تقریف میں نہیں دیکھ سکتی تو میرے وہ اللہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا وہ کیسے مجھے تقریف میں دیکھ سکتی یعنی میری زندگی میں اللہ جو بھی کر رہے ہیں میرے سب چاہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے اس میں میرے لئے فائد ہیں اور دوسرا اللہ پر یقین اتنا یقین جیسے کہتے ہیں اندھادن یقین ہونا کہ میرے اللہ راستے بنانے ہیں آپ کے سوا کوئی راستہ بنانے والا ہی نہیں ہے میں اپنے اسواب نہیں دیکھتا اپنی قابلیت نہیں دیکھتا گراؤنڈ ریالیٹیز کو نہیں دیکھتا جب تک میرے ساتھ آپ کھڑے ہیں مجھے کسی کی پروان نہیں ہے اور آپ میری ملت کریں گے آپ مجھے اندھیروں سے نکالیں گے آپ میرے دروازے کھولیں گے آپ خزانوں کو میرے پاؤں میں ٹھا جیں گے کیونکہ آپ اللہ ہے ہمیں آپ کا بلد نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کا صحیح طریقہ سیکھیں یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہو یا اللہ میرے دل کو منافقت سے میرے عمل کو دکھاوے سے میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے یا اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیک دعا کو قبول فرمائے آقا فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش برسا دیتا ہے کمال کی بات ہے اللہ محبت بھی فرمائے اور آزمائشیں بھی فرمائے رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئی نا آزمائش بھیجوں یہ سبر کرے اس کے سارے گناہ دنیا میں ماف ہو جائیں میرے پاس آئے تو اسے جنت میں داخل کر دو آپ کے زندگی میں دو چیزیں ہیں نا آپ کے پاس آپ کمی مایوس نہیں ہو سکتے ایک اللہ سے اچھا گمان اور دوسرا یقین اللہ سے اچھا گمان کیا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے محبت کر نو میٹر ہاؤ امپرفیکٹ آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی لفظ بھی اور جیسے میری ماں مجھے تقریف میں نہیں دیکھ سکتی تو میرے وہ اللہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا وہ کیسے مجھے تقریف میں دیکھ سکتی یعنی میری زندگی میں اللہ جو بھی کر رہے ہیں میرے سب چاہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے اس میں میرے لئے فائد ہے اور دوسرا اللہ پر یقین اتنا یقین اتنا یقین جسے کہتے اندھا دن یقین ہونا کہ میرے اللہ راستے بنانے ہیں آپ آپ کے سوا کوئی راستہ بنانے والا ہی نہیں ہے میں اپنے اسباب نہیں دیکھتا اپنی قابضیت نہیں دیکھتا گراؤنڈ ریالیٹس کو نہیں دیکھتا جب تک میرے ساتھ آپ کھڑے ہیں مجھے کسی کی پروان نہیں ہے اور آپ میری ملت کریں گے آپ مجھے اندھیروں سے نکالیں گے آپ میرے دروازے کھولیں گے آپ خزانوں کو میرے پاہوں میں ٹھا جیں گے کیونکہ آپ اللہ ہے انہیں آپ کو ملتا ہے یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے عجر عظیم ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانتا ہے اسی طرح برائی مانتا ہے اور انسان بڑا جلدباز ہے بل قادرین على ان نسوی بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل این يوم القیامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ این المفر كلا لا وزر الى ربک يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيره بِهَا فَاقِرَةَ كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ وَلَغَتِ اتَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَرْوَاقَ وَكَذَّبَ وَتَوَلَّا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْمِيَ الْمَوْتَى حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے اللہ اس کے پچھلے سارے ماں فرما دیتا ہے اب وہ نئی زندگی کا آغاز کریں جس نے شب قدر پہ رو رو کے توبہ کی ہے وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے جھوٹ چھوڑ دے بددیانتی چھوڑ دے دل دکھانہ چھوڑ دے جس نے رمضان میں روزے رکھے تراوی پڑی ہے وہ نئی زندگی کا آغاز کریں خدا کی رحمت سے گناہ ماف ہو انسان ناشکرہ ہے آنکھیں ہونے کے باوجود نہیں دیکھتا سنتا ہے پر کان نہیں درتا ہماری ایک سانس بند ہو جائے تو قصہ تمام سمجھو نہیں مانتا اللہ کو یاد نہیں کرتا خود کو طاقتور سمجھتا ہے اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے امیشہ سمائے ادھا سماء انشقت و ادنت لربها و حقت و ادھا الارض مدت و القت ماں فیہا و تخلت و ادنت لربها و حقت يا ایہا الانسان انك كادح الى ربک يا ایہا الانسان انك كادح الى ربک كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمینه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينطلب الى اهله مسرورا و اما من اوتي كتابه وراء ظهره و اما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا و يصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب علیم الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر لهم اجر غیر ممنون فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے لوگ اس کو تھام لیں اس کو پکڑ لیں اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لئے کافی ہے وہ آیت یہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ کہ جو اللہ سے ڈلتا ہے اللہ اس کے لئے راستے کھول لیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید مت ہونا ہے کیونکہ وہ تو قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے موسیقی موسیقی کوئی روج دے نہ زوال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے اپنی راہوں میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا سلام ملے مجھے مال و ذر کی حوث نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے تیرا شکر ہے بیر مالک ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اتنی نعمتوں سے نوازا اے ماف کرنے والے ہماری رب ہمارے اہل و ایال قوم ریاست اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما ہم پر اپنی رحمت نازل فرما ہر مشکل میں ثابت قدم رہنے کا حاصل آتا فرما بے شک تو ہر شہ پر قدر ہے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو اس کے دل میں راحت ڈال دینا اسے تسلی دے دینا روتے ہوئے یاں کی آنسوں پوچھ دینا اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو ساٹھ سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب اٹا کر دی اور اللہ کی راہ میں مال خرج کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اے میرے پروردکار مجھے توفیق دے کہ تُو نے جو احسان مجھ پر اور میرے بابا پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنو اور یہ کہ نیک عمل کرو جن کو تُو پسند کریں مومنوں اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو وہ تمہارے سب کام سمار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے پھر کوئی خوف کس کا خوف کوئی شئے اللہ سے بالاتر ہے کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے کوئی اس کی مشیط کے آڑے آنے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصیبتوں سے گھبرا کر موت نہ مانگو اگر تم برے ہو تو پھر بھی موت نہ مانگو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے اور اگر تم نیک ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری نیکیوں میں اور اضافہ کر دے ان سات گناہوں سے ضرور بچو ایک ماں سے بدسلوکی کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے دو باپ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں تین جینا کرنے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے چار ظلم کرنے سے دنیا میں ہی پکڑ ہوتی ہے پانچ حرام کی کمائی سے دعا کبھی قبول نہیں ہوتی چھ جھوٹ بولنے سے لانت برستی ہے سات تکبر کرنے سے اللہ اپنی دی گئی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اسے اپنے تک مت رکھئے ضرور شیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولل ضاللین ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا مگر دانی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہکاروں سے کہ تم دوزت میں کیوں پڑے وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتی تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئے عزت اللہ دیتا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاؤُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاؤُ اور جب رب کسی کو رسوا کرنا چاہے میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے عزت دے سکتی پھر دوبارہ وہ اپنی عزت میں بحال ہو سکتا اور جسے اللہ عزت دے اسے کوئی دسوا بھی نہیں کیسے اور اللہ تعالی حض فرماتے ہیں یہ تیمپریری دنیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے صرف دھوکے کا سوال یہ تو ہم لوگ ہیں جو دنیا کو پرمنٹ سمجھتے ہیں اور اس کی مشکلات کو پرمنٹ سمجھ لیتے ہیں کہ مشکلات اب ختم ہی نہیں ہوں گی دیکھیں مشکلات جو ہیں وہ آئیں گی اور آپ کی زندگی سے چلی جائیں گے جب تک آپ اس بات پر یقین کر لیں گے آپ کی زندگی سکون سے برپور ہو جائے اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو مجھ پر بنوزہ کر دیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حِيْسُ لَا يَحْتَصِبْ وہاں سے روزی دوں گا کہ تو لے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا میری ذات پر بروسہ کر پھر میں تیرے لئے بڑے دروازے کھول دوں اور اللہ تعالی حُد فرماتے ہیں یہ ٹیمپریری دنیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے صرف دھوکے کا سوال یہ تو ہم لوگ ہیں جو دنیا کو پرمنٹ سمجھتے ہیں اور اس کی مشکلات کو پرمنٹ سمجھ لیتے ہیں کہ مشکلات اب ختم ہی نہیں ہوں گی دیکھیں مشکلات جو ہیں وہ آئیں گی اور آپ کی زندگی سے چلی جائیں گے جب تک آپ اس بات پر یقین کر لیں گے آپ کی زندگی سکونٹ سے برپور ہو جائے میں نے کہا گنہگار ہوں رب نے کہا معاف کر دوں گا میں میں نے کہا پریشان ہوں رب نے کہا سنبھال لوں گا میں میں نے کہا تنہا ہوں میں رب نے کہا تمہارے ساتھ ہوں اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں رب نے کہا نظر تو اٹھا تیرے آس پاس ہوں فرماتے تو ایک دفعہ پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک دفعہ پڑھ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تیری نینانمے پریشانیاں بیماریاں دور کرے گا اور ان میں جو سب سے ہلکی ہے نا وہ ٹینشن ہے اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور کماشا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا دھر ہے کاش یہ لوگ سمجھتے لوگ اپنی زبان سے لوگوں کو زبا کر رہے ہیں آج کل ایسے گندے جملے بولتے ہیں کہ عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے سینہ تنگ پڑ جاتا ہے لفظوں کی مار بندوق کی مار سے زیادہ شدید ہوتی ہے بندوق کا مارا تو مر گیا لیکن لفظوں کا مارا ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے اور اس کو سکون نہیں آتا جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ آجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی پڑا ہی کرتے رہو لوگ اپنی زبان سے لوگوں کو زبا کر رہے ہیں آج کل ایسے گندے جملے بولتے ہیں کہ عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے سینہ تنگ پڑ جاتا ہے لفظوں کی مار بندوق کی مار سے زیادہ شدید ہوتی ہے بندوق کا مارہ تو مر گیا لیکن لفظوں کا مارہ ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے اور اس کو سکون نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضاللین ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا مگر دانی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ سے کبھی ناؤمید مت ہونا ہے کیونکہ وہ تو قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے آقا فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش برسا دیتا ہے کمال کی بات ہے اللہ محبت بھی فرمائے اور آزمائشیں بھی فرمائے رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئیں آزمائش بھیجو یہ سبر کرے اس کے سارے گناہ دنیا میں ماف ہو جائیں میرے پاس آئے تو اسے جنت میں داخل کر دو اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الہ نفسی طرفت عینی واسلح لی شہنی کلی اللہم لا الہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ العالی العظیم ایک دفعہ پڑھ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تیری نینانمیں پریشانیاں بیماریاں دور کرے گا اور ان میں جو سب سے ہلکی ہے نا وہ ٹینشن ہے اور اللہ تعالی حد فرماتے ہیں نا بھی یہ ٹیمپریری دنیا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعَوْ الْغُرُورِ یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے صرف دوکے کا سوار یہ تو ہم لوگ ہیں جو دنیا کو پرمنٹ سمجھتے ہیں اور اس کی مشکلات کو پرمنٹ سمجھ لیتے ہیں کہ مشکلات اب ختم ہی نہیں ہوں گی دیکھیں مشکلات جو ہیں وہ آئیں گی اور آپ کی زندگی سے چلی جائیں گے جب تک آپ اس بات پر اقین کر لیں گے آپ کی زندگی سکون سے برکور ہو جائے اور اللہ تعالی حد فرماتے ہیں نا بھی یہ ٹیمپریری دنیا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعَوْ الْغُرُورِ یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے صرف دھوکے کا سوار یہ تو ہم لوگ ہیں جو دنیا کو پرمنٹ سمجھتے ہیں اور اس کی مشکلات کو پرمنٹ سمجھ لیتے ہیں کہ مشکلات اب ختم ہی نہیں ہوں گی دیکھیں مشکلات جو ہیں وہ آئیں گی اور آپ کی زندگی سے چلی جائیں گے جب تک آپ اس بات پر اقین کر لیں گے آپ کی زندگی سکون سے برکور ہو جائے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو مجھ پر ممسا کر وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ مہا سے روزی دوں گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا میری ذات پر بروسہ کر پھر میں تیرے لیے بڑے دروازے کھول دوں ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا مگر دانی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزف میں کیوں پڑھے وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئے اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر نیمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا ہے خبردار ہے اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم پر مانے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر نیمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا ہے خبردار ہے اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم پر مانے والا ہے میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پیچان ہے میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پیچان ہے غم مجھے دن کر سہتا ہے آکے ہوتے ہوئے جس طرح دنیا کی محبت تباہی پیدا کرتی ہے اسی طرح اگر محبت ہو جائے اللہ رسول سے رب رسول سے ہو جائے پیار تو بھوک بھی بڑا ہی مزہ دیتی ہے اللہ رسول سے ہو جائے پیار تو ان کی طرف سے آنے والے سوخ جتنی لذت دیتے ہیں دکھ بھی اتنا ہی مزہ دیتے ہیں اور درویش کہتے ہیں دکھ قبول محمد بکشا بس راضی رہے ان پیارے ہیں اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا یا عیسی یا موسی یا یحیی یا ابراہیم یا نوح نام لے کر بکارا لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا بلکہ لقب سے بکارا یا ایوہاں نبی یا ایوہاں رسول میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنائے کوئی مسئیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پس اگر تم مو پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام نیچے جا کے آرام وہ کسی نے کہا تھا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہماری اپنی خواہشات دیتی ہے ہمارا اپنے اوپر ہی قابو نہیں سبر یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے اپنے آپ کو روکے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا نا پہلوان کون ہے تو یا رسول اللہ جو میدان میں اترے اور اپنے دشمن کو بچھاڑ دے تو حضور نے فرمایا نہیں جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے اپنے آپ کو روکے میں چار سالہ میں چھے باطل کمارا ہے اے کرنا غور کہانی تے اجا باطل دی پہ شانی تے اے کرنا غور کہانی تے اجا باطل دی پہ شانی تے میرے ڈر کو لوں پسینا ہے میرے ڈر کو لوں پسینا ہے مہ سون سکینا ہے میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا نماز آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا جہاد آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا روز آپ نے کہا نہیں صحابہ نے کہا حج آپ نے کہا نہیں کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں فرمایے دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے محبت ہے محبت ہے اللہ فرماتے فرشتو تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا قبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے اس کا پردہ نہ کھولنا تم نہیں صاحب کتاب پوچھنا اتنا پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا میدان مقشر میں میں خود پوچھ لوں گا اور مسلم شریف کی حدیث ہے میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا لوگوں سے چھپا کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اللہ میں بھول گیا تھا یہ والی گلتی کی تھی اللہ میں بھول گیا تھا یہ بھی تیرا ہی گناہ ہے اللہ میں بھول گیا تھا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اسے اطراف کراتا جائے گا وہ جب اطراف کر لے گا وہ ڈھرے گا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا تو حضور فرماتے ہیں رحم فرمائے گا تو یاد رکھیں کہ صبح قیامت بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گی رحمت فرمائے گا اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وردوانوں من اللہ اکبر ذالکہ ہو الفوز العظیم فرمایا سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر کسی کو ملے تو کائنات میں سب سے بڑی چیز رب کریم کی رضا ہے اگر اللہ کسی سے راضی ہو گیا تو بات بن گئی سیاہیاں مجھ میں داگ مجھ میں اور جلیں اسی کے چراغ مجھ میں اساسہ اے کلب و جاں وہی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے انسان ناشکرہ ہے آنکھیں ہونے کے باوجود نہیں دیکھتا سنتا ہے پر کان نہیں درتا ہماری ایک سانس بند ہو جائے تو قصہ تمام سمجھو اس کے باوجود بھی حقیقت کو نہیں مانتا اللہ کو یاد نہیں کرتا خود کو طاقتور سمجھتا ہے اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتی ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لئے خوشحالی اور امدہ دکھائیں یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے عجر عظیم ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے اور انسان بڑا جلدباز ہے حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے اللہ اس کے پچھلے سارے ماں فرما دیتا ہے اب وہ نئی زندگی کا آغاز کریں جس نے شب قدر پر رو رو کے توبہ کی ہے وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے جھوٹ چھوڑ دے بددیانتی چھوڑ دے دل دکھانہ چھوڑ دے جس نے رمضان میں روزے رکھے تراوی پڑی ہے وہ نئی زندگی کا آغاز کریں خدا کی رحمت سے گناہ ماف ہو حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے اللہ اس کے پچھلے سارے ماں فرما دیتا ہے اب وہ نئی زندگی کا آغاز کریں جس نے شب قدر پر رو رو کے توبہ کی ہے وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے جھوٹ چھوڑ دے بددیانتی چھوڑ دے دل دکھانہ چھوڑ دے جس نے رمضان میں روزے رکھے تراوی پڑی ہے وہ نئی زندگی کا آغاز کریں خدا کی رحمت سے گناہ ماف ہو مانا کہ تیری دیت کے قابل نہیں ہوں میں تم میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے ازراح تکبر کتراتے ہیں انقریب جہنم میں زلیل ہو کر داخل ہوں گے اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفواً احد جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا اے انسان تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا پھر تیرے آزا کو درست کیا اور تیری قامت کو متدل رکھا جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا مگر افسوس تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں یعنی معزز کاتبی جو کچھ تم کرتے ہو وہ درست کیا اور تیری قامت کو متدل رکھا جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا مگر افسوس تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں یعنی معزز کاتبی جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بدکردار دوزخ میں یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے جس روز کوئی کسی کے کچھ کام نہ آسکے گا اور حکم اس روز اللہ کا ہوں گا اذا السماء انشقت وادنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وادنت لربها وحقت يا ایها الانسان انك كادح إلى ربك يا ایها الانسان انك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينطلب إلى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب علیم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر لهم أجر غير ممنون اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر اس نے تم کو رزق دیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے وہ باق ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے خشکی اور تری میں لوگوں کی عمال کے سبب پسات پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض عمال کا مزا چکھائے عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں میرے نبی پاک علیق سلام نے فرمایا تھا یاد رکھنا قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کا ایک سرہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں جو اس کی شان کے لائے خیر فرمایا دوسرا تمہارے آتوں میں قرآن کو کبھی چھوڑنا نہ ورنہ گمراہ ہو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحمن سبر کر لینا کسی نے اگر دو بول سخت ہی کہ تم سے بولے تو سبر کرنا اگر کسی کو تمہارا وہاں لوگوں سے ملنا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تمہاری طرف لوگوں کہنا کسی کو اچھا نہ نہ لگا تو سبر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چیرہ دیکھا اللہ اسے ایک کامل حاج کا ثواب عطا کرو لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی اس شرط کا خیال رکھنا ہے تو حضور نے فرمایا تم محبت سے چیرہ دیکھ تیرے رسول کا بادہ ہے رب مقبول حاج کا ثواب دے گا سہابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دو دفعہ دیکھوں تو حضور نے فرمایا دو حاج کا ثواب اس نے کہا حضور میں دن میں تین دفعہ دیکھوں تو فرمایا تین حاج کا ثواب اس نے چوتھی بار کی بات کی تو حضورت ابو حریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو جو پوچھتا رہے گا اور میں بتاتا رہوں گا تو بات ختم نہ کریں حضور حکم کریں فرمایا تو سو دفعہ دیکھ اللہ سو حاج کا ثواب بتا وہ تمہارا اور میرا ہی مالک نہیں بلکہ ساری مخلوق کا مالک ہے تو آپ سب میرے لئے دعا مانگنا میں آپ سب کے لئے دعا مانگوں گا اللہ ہم سب کو صحت دے تندرستی دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سب کو کامیاب کرے مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں تم میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا میرا رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کیونکہ یہ راہ تمہیں خدا کے قریب کر دیتی ہے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غمِ حیات نہ خوفِ قضا مدینے میں نمازِ عشق کریں گے ادا مدینے میں براہِ راس ہے راہِ فضا مدینے میں یا ایوہِ الَّذِينَ آمَنُوا نماز پڑھا کرو کوئی ملے یا نہ ملے خدا مل جاتا ہے اور جب خدا ملتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے حضرت علی فرمانے لگے اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید و بستہ نہ کرنا اور فرمایا اگر ڈرنا ہوا نہ کبھی تو اپنے گناہوں سے ڈرنا امیدیں اپنے رب سے اس سے مانگو اس کے حضور بیٹھو اس کی ذات پر تم اپنی امیدیں و بستہ کرو وہ تمہیں نوازے گا وہ تمہیں دے گا اور اپنے گناہوں سے ڈرو حضرت علی فرمایا کرتے تھے تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہے ڈار اپنے گناہوں سے ڈار اپنی غلطہ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمن ہی ہے کوئی معافظ رکھ لیں آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی معافظ ہے وقت سے پہلے آتی ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا اب تیرا باپ تیرے جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے اگر تیرے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا یہ باپ کا مقام ہے سکون کامیابی ان کے دو ہی طریقے یہاں سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو یہاں پھر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو کرم ہے عمران کے حرم کا حرم کی بھرپوری آوری ہے علی علی تھا علی علی ہے جلی کے گھر کی قداوری ہے ملاب ہونے لگا ہے شوقت زمین پہ تینوں ولایتوں کا جلی کا آنگن نبی کی جھولی علی کی سچری با مومنوں اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو وہ تمہارے سب کام سمار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا لو کے غم اٹھاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشائی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی یقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے وہ یہ بچڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے وہ محبت کے قبل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبویں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی وہ میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَ شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلِ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِيمِ اوہ حبیب استو ازو دارم چشم ارتفاع دربلائی ناگہانو درجمی حادثات آپ ہے محبوب حق اور شوفِ روزِ جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا اے حبیبِ ہر مصیبت والدی امید دا اے شفیتِ ناگہانی آفتوں کی تے پنا مولایا صلی و سلیم دائی من موسیقی